سب سے پہلے آپ لوگوں کو اسلام علیکم میں آپ کا مزبان دانیا ندیم آج ہی ہماری ویڈیو کا موضوع قرارداد پاکستان یعنی ریزولیوشن آف پاکستان ہوگا سن 1930 کی دہائی کے وسط تک مسلم قائدین مسلم اکشریتی صوبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خود مختاری کے حصول کے لیے فیڈریشن آف انڈیا کے فریم ورڈ کے تحت مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سیاسی تحفظات کو زکینی بنانے کی کوشش کر رہے تھے ان لوگوں کو حکومت ہیڈ ایس انیس سو پینٹس میں فرقہ بنانا بنیادوں پر علیہ دا ووٹرز کے نظام کے ذریعے سے کچھ حفاظت حاصل ہوئی اس ایس کے تحت ہونے والانتخابات کے نتیجے میں انڈیا نیشنل کانگریس نے آنس میں سے چھ سبوں میں حکومت تسکیل دی کانگریس کے حکمرانی کے دوران 1937 سے 1939 تک اس کی ہائی کمان نے جس کے اپنے سبوں پر کنٹرول تھا اس نے واضح طور پر عصارہ کیا کہ مرکز میں غلبہ حاصل کرنے کے بعد جہ مسلم اکشریتی صوبوں کے لئے آگے کیا گیا ہے اس محلے پر لیگ کے بیشتر پروپوگینڈے کے خلاف ہیڈایت کی گئی تھی کانگریس کی وزارت نے مسلم ثقافت پر ان کے مبینہ حملے میں ہندوستان محاصر کی تیز سرگرمی کانگریس کا ترنگا لہرانا ہندو محاصر کا گانا وسطی صوبوں میں ودیہ مندر سکیم اور تعلیم کی وردہ سکیم ان سب کے ثبوت کے طور پر تصریح کی گئی تھی کانگریس کے مظالم لہٰذا کانگریس واضح طور پر مسلم افادات کی نمائنگی کرنے سے کاثر تھی لیکن پھر بھی وہ دوسری پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہ قرارداد پاکستان یعنی ازادی پاکستان بھی اس کو کہا جاتا ہے جو کہ لہور کے منٹو پارک میں منقض ہوئی یہ اجلاس لہور میں تقریباً تین دن کا تھا جو کہ بائیس سے لے کر چوبیس مارچ تک ہوا یہ تقریر محمد زفر علا خان نے لکھی اور تیار کی اور اسے بنگال کے وزیر عظم ایک فضل الحق نے پیس کیا یہ ایک بازابتہ سیاسی بیان تھا جسے بائیس سے چوبیس مارچ انیس سو چالیس کو لہور میں اپنے تین وزیر جنرل اجلاس کے موقع پر آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنایا تھا اس قرارداد کے تحت ازاد ریاستوں کا مطالبہ کیا جانا تھا برطانوی حکومت سے قرارداد پاکستان یعنی ازادی پاکستان بھی پاکستان کو کہا جاتا ہے جو تقریر 23 مارچ کو پڑھی جانی تھی وہ محمد زفر اللہ خان نے لکھی اور تیار کی اور اسے بنگال کے وزیر عظم اے کے فضل الحق نے پیس کیا یہ ایک بازابتہ سیاسی بیان تھا جسے 22، 24 مارچ انیس سو چالیس کو لہور میں اپنے تین روزہ جنرل اجلاس کے موقع پر آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنایا تھا اس قرارداد کے تحت ازاد ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر ایک نایہ وطن تسکیل دیا جائے جن علاقوں میں مسلم اکثریت تعداد میں تھے وہ ہندوستان کے سومالی مغربی اور مصرح کی زون میں کو تسکیل دینے کیلئے گروپ بنایا جائے گا سٹینلے والپٹ کے مطابق لہور کانفرس محمد علی جناہ کا وہ تاریخی خطاب جو 23 مارچ انیس سو چالیس کو دیا گیا یہ وہ علمہ تھا جب محمد علی جناہ جو ہندو مسلم اتحاق کے سابقہ حامی تھے انہوں نے خود کو اٹل توڑ پر ایک ازاد پاکستان کی جد و جہد کے رہنما میں تبدیل کر دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ہندو مسلم ایک ساتھ نہیں ریاضر تھے یہ دونوں الگ الگ قوم ہیں انیس سو چالیس کے موسم میں بہار کے ایک قرار دن پر مردوں کے ایک گروہ نے اپنی لوگوں کی الگ الگ وطن بنانے کا عظم کیا آل انڈیا مسلم لینگ اور خاصار کے رینماوں سے گھیرے ہوئے محمد علی جناہ پانستان کے غیر متزلزل مطالبے کو پیش کرتے ہزاروں کے تعداد میں سرکت کے لیے منٹو پارک اسٹیٹ پر پہنچ چکے تھے اگلے بھی 23 مارچ کو دستاقت کیا جانے والا قراردان دے لہور اس عظم کی حیثت اختیار کر گیا جس پر پرستان کے لیے جد و جہد کی جانی تھی یہ قراردان منٹو پارک میں پیش کی گئی معاملے پر لویڈ منٹو وائس رائے اور ہندوستان کے گورنر جنرل ایک بار پرستانوی فوج کے لیے پریڈ گراؤنڈ کے بعد پرستان کی نو آبادی منٹو پر پرستان کی نو آبیات میں راس کی اہم علامت بن گیا تھا جس کی جگہ اتنی ہی اہم علامت کی جگہ لینے کی ضرورت تھی جب بے خونی تقسیم اور ہنگامہ آڑائی اور بڑے پیمانے پر نکل مکانی کے دباؤ کم ہونے لگے تو پرستان نے بھی ایسا ہی کیا 1959 نے فیڈر مارشل حیوب خان نے اس ذاتگار کی تخلیق کا کام شروع کیا 23 مارچ 1960 کو قراردار لہور کی منظوری کے ٹھیک بیس سال بار رکھا گیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ انیس سو چالیسی خصوصی ورکنگ کمیٹی کے پچھل پچیس اصل بازابطہ طور پر نامزد میمبروں کے مکمل فیڈی درجزیل دسکریپشن بوکس میں مکمل طور پر درج کی گئی ہے جن لوگوں نے اکیس بائیس تیئیس اور چوبیس مارچ انیس سو چالیس کے درمیان ملاقات کی تھے وہ کمیٹی تھی جس نے بڑے پیمانے پر قراردار لہور کا مساودہ تیار کیا تھا اور اسی کے ساتھ اپنے محضبان دانیان ندیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اور دعاوں میں زیاد رکھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب کے بٹن کو نہیں دبایا تو نیچے دیئے گئے لار بٹن کو دبا دیجئے اور اس کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے اللہ حافظ فی امان اللہ